اسلام علیکم نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ پر وہ کرتا بھی کیا غربت نے اسے یہاں شہر آنے پر مجبور کیا تھا گاؤں میں ایسا کوئی مناسب کام تھا نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بائیوں کی کفالت کرتا والد کا مومنی میں ہی فوت ہو گئے اور وہی اب گھر کا بڑا تھا ماں نے سمجھایا تھا اسے شہر آنے سے پہلے مگر اس کے سر پر تو شہر آ کر نوکری کا بہت سوار تھا وہ بھی کیا کرتا گھر کے حالات سے پریشان جو ہو گیا تھا چل بیٹا اللہ مالک ہے عارس جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی اسباب بھی مہیا کر ہی دے گا وہ دلی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بیگ اٹھائے انجان راستے کے جانب گامزند تھا بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ موں کے بل گرا اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا وہ گھبرا کر جلدی جلدی آکے بڑھنے لگا چاند کی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت غور سے دیکھ بھال کر چل رہا تھا وہ تیز دیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے بات سنو بیٹا اپنے پیچھے کسی مردانہ واس پر وہ خوفزدہ سا ہو گیا اور پلٹے بغیر تیز دیز دوڑنے لگا بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا ارے بیٹا سنو تو وہ آدمی اس کے پیچھے آتا وہ بولا ارے ڈروں نہیں بیٹا میں ادھر کا ہی رہنے والا ہوں وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا اور حارس کی آنکھوں میں چھائے ڈر کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا میں یہاں سے گزر آتا کہ میری نظر تم پر پڑی اس شہر میں نئے معلوم ہوتے ہو حارس کہنے لگا جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں حارس اب مطمئن ہو گیا تھا اچھا تو تم نوکری کی تلاش میں آئے ہو بڑا سار ہنانے لگا میں یہاں کسی کو نہیں جانتا جی مجھے رہائش کا بھی نہیں پتا حارس کچھ جھڑکتے ہو بولا بڑا کہنے لگا تم رہائش کے فکر نہ کرو یہاں قریب ہی میرا گھر ہے تم وہاں رہ سکتے ہو بڑے کی پیش کچھ پر حارس خوش ہو گیا کرایا کیا ہوگا حارس ہچکچاتے ہوئے بولا کرایا کی فکر نہیں کرو میان جب تک دل چاہے رہنا میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارا اکیلہ پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بڑے کی بات پر وہ ممنونیت سے ان کے جانب دیکھنے لگا اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنی جلدی اس کے لیے اتنی آسانی ہو جائی باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رکھ گئے گھر کافی پرانا خستہ حالت کا لگ رہا تھا وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے گھر میں داخل ہوتے ایک عجیب سی تھنڈک کا احساس ہو رہا تھا اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب سی تھنڈک لیے ہوئے تھا بڑا عصہ سہن جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا سہن کے ایک جانب چھوٹا سا بورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بڑی عورت بیٹھی نظر آ رہی تھی سہن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی بری طرح سے حارس کو گھور رہی تھی اس کے گھورتی نظروں سے حارس کو وحشت کا احساس ہو رہا تھا سہن میں بنی سیڑھیوں کے جانب وہ بڑا حارس کو لے کر بڑھا جو اوپر کے جانب جا رہی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا سیڑھی کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا کمرے کے بالکل برابر چھوٹا سا بورچی خانہ بنایا ہوا تھا یہ ہے تمہارا کمرہ وہ بڑا اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے والا اب تم آرام کرو میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں نہیں نہیں بابا جی میں بس سونا چاہوں گا بہت تھکن ہے حارس بولا چلو جیسے تمہاری مرضی صبح ملاقات ہوگی وہ شب بخیر کہتا ہوا سیڑھیوں کے جانب بڑھ گیا حارس کمرے کا نئے سیرے سے جائزہ لینے لگا کمرے میں کالین بچھا تھا کونے میں ایک سنگل بیٹ رکھا ہوا تھا اور بیٹ کے بالکل سامنے دو کرسیاں رکھی ہوئی تھی حارس ایک طرف بیگ رکھ کر کپڑے نکال کر نہانے جلا گیا نہا کر آیا تو خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا وہ سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی اس کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو سڑک کی جانب کھلتی تھی حارس اس کھڑکی میں سے دیکھنے لگا تو وہاں سے نظر آتے قبرستان میں اس کی نظر پڑی تو اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بستر پر آ کر لیٹ گیا تھکاوٹ تھی اس لیے لیٹتے ہی سو گیا صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی وہ جلدی سے بستر سے اترا تو وہ بھوڑا اسے کھڑکی میں سے کمرے میں جھاکتا نظر آیا بیٹے کھولو اس نے دروازہ کھولا تو وہ بھوڑا ہاتھوں میں ناشتے کی ٹریل یہ کھڑا تھا وہ جھیم سا گیا ناشتہ کر کے نیچے آ جانا بیٹا بھوڑے کی بات پر وہ سر ہلانے لگا اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ نیچے چلا آیا جہاں سہن میں وہ کل والی عورت تخت پر بیراجمان تھی اور اس کے پاس ہی وہ بھوڑا بیٹھا تھا آج اب بیٹا تخت پر بیٹھی بھوڑی عورت اس کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی میرا نام سعیدہ ہے اور میرا نام زفر علی وہ بھوڑا بولا اپنے بارے میں بتاؤ وہ بھوڑی عورت حارس سے پوچھنے لگے حارس نے کہا میرا نام حارس ہے میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں اچھی بات ہے تم یہاں آرام سے رہنا کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکری آنٹی اس اجنبی شہر میں آپ لوگوں کی مدد کا میں بہت شکر گزار ہوں اچھا میں چلتا ہوں نوکری کی تلاش میں دعا کیجئے گا کوئی مکون نوکری مل جائے اور پھر تھوڑی دنوں کی تگو دو کے بعد اسے ایک آفس میں کلر کی نوکری مل گئی رات کے وقت حارس کسی کام سے گھر سے باہر جانے کے لیے سیڑھیاں اتر کر سہن میں آیا تو ان دونوں میان بیوی کی باتیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں بڑی عورت اپنے میان زفر علی سے کہہ رہی تھی میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا زفر علی کہنے لگے نہاں ایسا مت سوچنا کہ تم مجھے تنگ کرتی ہو تمہارا میرا ساتھ تو زندگی بھر کا ہی نہیں برنے کے بعد بھی جڑا رہے گا زفر علی محبت سے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بولے حارس ان دونوں میان بیوی کی باتیں سن کر مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا زفر علی نے جب اسے جاتے دیکھا تو بولے کہاں جا رہے ہو بیٹا جی بازار جا رہا ہوں کچھ کام ہے زفر علی بولے حارس بیٹا وقت دیکھو اتنی رات کو جانا ٹھیک نہیں شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ایسا کرو کل صبح چلے جانا ابھی تو میں دروازہ کھلنے کی اجازت نہیں دوں گا ان کے اس طرح کہنے پر حارس چپ چاپ واپس اوپر سڑھیا چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اچھی مسئبت ہے بھائی رات کے نو بج رہے ہیں کونسی آدھی رات ہو گئی ہے جو میں باہر نہیں جا سکتا مغرب کے بعد کہیں نہ جاؤ کہیں ڈاکو نہ آ جائیں ایسا لگتا ہے جیسے ڈاکو تو تاک میں بیٹھے ہیں ان کے گھر آنے کو وہ جلتا بنتا بستر پر آ کر لیٹ گیا اسے یہاں ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی مگر ان دونوں میاں بی بی کی آنے جانے کی روک ٹوک سے وہ اکثر گھبرا جاتا تھا بستر پر پڑے پڑے وہ بیزار ہو گیا تو اٹھ کر سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا کافی سنسان علاقہ تھا آبادی بھی زیادہ نہیں تھی بیچارے میاں بی بی غلط نہیں اکیلے ہوتے ہیں نا ان کا ڈرنا کچھ غلط بھی نہیں وہ سوچنے لگا باہر اسے قبرستان نظر آ رہا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں قبرستان میں سے گزر رہی تھی گزرتے گزرتے وہ راستے میں ہی رک گئیں انہوں نے حارس کی طرف مڑ کر دیکھا اور پھر ہاتھ لانے لگی ان لڑکیوں کی اس حرکت پر حارس گھبرا گیا اتنی رات کو یہ دو لڑکیاں کون ہیں اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی کمرے کا دروازہ کھل کر وہ نیچے جھانگنے لگا سہن میں اب کوئی بھی نہیں تھا وہ دبے قدموں سیڑھی اتر کر نیچے آ گیا اور آہستگی سے دروازے کے جانے بڑھنے لگا پلٹ کر یقین دھانی کے لیے دیکھنے لگا دونوں بڑے میاں بیوی اپنے کمرے میں سو گئے تھے ابھی وہ دروازہ کھل نہیں والا تھا کہ اچانک سے سہن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی غراتی ہوئی حارس پر حملہ کر گئی حارس اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا وہ ایک دم سٹ پٹاس آ گیا وہ کالی سیاح بلی حارس کو بری طرح سے گھر رہی تھی حارس گھبرا کر پھر اوپر کی طرف بھاگا تو پیچھے سے کسی عورت کے کہکے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا جیسے اس کے ارادے کو ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہاپنے لگا اسے خوف محسوس ہو رہا تھا رات بھر جاکتے گزری فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی دوسرے دن آفیس سے واپسی پر گھر آتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آتی نسوانی آواز آئی تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگا وہی دو لڑکیاں کھڑی تھی جو رات کو اس نے دیکھی تھی وہ بتکلفی سے پوچھنے لگی کیسے ہیں آپ ہم نے رات آپ کو ہاتھ ہلایا تھا مگر آپ نے تو ایسے در کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو بلکہ کوئی گولی مار دی ہو دوسری لڑکی شرارت سے بولی ان کی اس بات پر وہ شرمندہ سا ہو گیا لڑکی نے کہا میرا نام آئیما ہے اور یہ میری دوست سہرش ہے ہم یہی آگے رہتے ہیں وہ شوخ سی لڑکی مسکراتے ہو بولی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہارس نے کہا اب اکثر آفیس سے آتے جاتے اس کی ان دونوں لڑکیوں سے ملاقات ہونے لگی جس وقت ہارس آفیس سے واپس آتا تو وہ کہیں سے پڑھ کر واپس آ رہی ہوتی انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ دونوں قریبی کہیں پڑھنے جاتی ہیں ہارس کو وہ شوخ چنچل سی لڑکی آئیما اچھی لگنے لگی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پسند کرنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اب وہ گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا نوکری بھی لگ گئی تھی اور پابندی سے وہ منی آرڈر گھر بھیجتا تھا گھر میں سب اس کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے ایک شام آئیما نے اس سے رات ملنے کی فرمائش کی ہارس کہنے لگا تم میرے مالک مکان زفر علی کو نہیں جانتی شام کے وقت وہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے اور میری چوکی داری کے لیے ایک بلی بھی وہاں پر موجود ہے وہ بلی والا واقعہ سنانے لگا جس کو سن کر ساتھ کھڑی اس کی دوست سہرش زور سے ہس دی اس کے ہسنے پر وہ مو بنانے لگا اچھا میں کوشش کروں گا وہ ملنے کی ہامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب زفر صاحب کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سوتا بن گیا کچھ دیر بعد وہ نیچے جھانک کر سہن میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں جب اسے اتمنان ہو گیا تو وہ نیچے چلا آیا وہ دونوں بڑھے میاں بیوی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے اس نے سہن میں لگے درخت کے جانے پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ آہستگی سے کھول کر باہر چلا آیا جہاں آئیما اس کا انتظار کر رہی تھی اس کی سہیلی سہرش نہیں آئی تھی سہرش کو اس کے ساتھ نہ دیکھ کر وہ بولا خیریت تمہاری سہیلی کیوں نہیں آئی آئیما کہنے لگی وہ کہہ رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی تم جاؤ اس پر وہ ہس کر غور سے اسے دیکھنے لگا آئیما واقعی بہت حسین تھی چلو آؤ ادھر چلتے ہیں آئیما اس کو سامنے بنے ہوئے قبرستان کی طرف لے آئی اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا آئیما کہنے لگی ڈرو نہیں اس قبرستان کے آگے ایک چھوٹا سا بغیجہ ہے وہ پہلی بار اس طرف آیا تھا آئیما اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سہرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غر سے یہاں آئی ہیں باتوں میں وقت پہ پتہ ہی نہیں چلا ہاریس کے نگاہ اپنی رسٹ واش پر پڑی جو دو بجا رہی تھی اوف آدھی رات ہو گئی وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا چلو سہرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی آئیما بھی اس کے ساتھ کڑی ہو گئی دونوں باتیں کرتے وہاں سے نکل آئے قبرستان میں کھڑا گورکن گورتی نظروں سے ہاریس کو دیکھنے لگا اس کی نظروں سے خائف ہوتا ہاریس آئیما کو خدافز کہہ کر واپس کھرا گیا گھر داخل ہوتے اس کے نگاہ درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اسی کو گھور رہی تھی اتنے میں اچانک اسے بڑی عورت آنٹی سیدہ کی آواز آئی ارے آگئے تمہیں منع بھی کیا ہے اتنی رات کے دیر گھر سے باہر مت رہا کرو پر تم سنتے نہیں ہو اوف یہ جاگ رہی ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا چلو اب آگئے ہو تو کھانا کھالو تم نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا تخت پر رکھا ہے سیدہ آنٹی کی آواز پر ہاریس شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر رکھی کھانے کی ٹرے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا کتنی محبت کرتے ہیں یہ دونوں میان بھی مجھ سے کہنے لگا سوری آنٹی اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا کھانا بہت ہی مزے کا تھا الفاظ اس کے موں میں ہی رہ گئے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا وہ کھانا کھاتے ہوئے آنٹی کا شکریہ دا کر رہا تھا مگر وہ تو کب سے جا چکی تھی وہ خوفزدہ نظروں سے آنٹی سیدہ کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا وہ تو بستر پر پڑی سو رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ کھانا کھا کر پھر بھوچل قدموں سے اوپر چلا آیا دوسرے دن چھٹی تھی وہ بھی نیچے آیا دونوں بڑھے میاں بیوی سہن میں تخت پر بیٹھے تھے وہ ان کے پاس چلا آیا ان سے باتیں کرنے لگا پھر حارس نے پوچھا انکل آنٹی آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں وہ کہنے لگے پچاس سال ہو گئے ہیں پھر آنٹی نے بتایا کہ وہ پچاس سال پہلے بیہ کر اسی گھر میں آئی تھی اولاد کی انہیں بڑی خواہش تھی آپ دیدہ ہو گئی میرے تو یہی بچے ہیں وہ درخت کے پاس بیٹھوی بلیوں کی جانب محبت سے اشارہ کرتے ہوئے بلی حارس پوچھنے لگا آنٹی کیا آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئی ہاں بہت پسند ہیں وہ درخت کے پاس بیٹھی آرام کرتی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں حارس کو دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک پیدا ہوئی تو وہ جھر جھری لے کر رہ گیا پھر آنٹی سیدہ کہنے لگی تمہارے انکل کو میں نے کہا بھی تھا کہ اگر اولاد چاہیے تو دوسری شادی کر لو مگر وہ نہیں مانے حارس کہنے لگا آنٹی وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہوں گے نا وہ ہسنے لگی اور پھر بتایا انہوں نے کہ ان کی جوڑی لیلہ مجنو کی طرح مشہور تھی حارس نے پوچھا آنٹی یہ آپ کا علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے انہوں نے بتایا کہ شروع سے ہی یہ علاقہ سنسان ہے یہاں آبادی زیادہ نہیں ہے ان کی بات سن کر وہ خاموش سا ہو گیا پھر وہ اوپر آ کر اپنے کمرے میں چلا آیا رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ نیچے کون ہے وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو سہن میں شادی کا سما تھا پورا سہن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا عورتیں زرک برک لباس پہنے نظر آ رہی تھی مرد بھی نئے لباس پہنے ہوئے تھے ہارس نے غور کیا تو اس نے دیکھا کہ تخت پر ایک لڑکی دلن بنی بیٹھی تھی اور اس کے گرد لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی کھانے کی اشتہاں انگیز خوشبوئے پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی ایک طرف کھانے کی دیکھیں رکھی ہوئی تھی وہ پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ہارس بیٹا نیچے آ جاؤ نیچے آ گیا بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے اس کی شادی ہے تمہاری آنٹی نے بولا تھا کہ رخستی ہمارے گھر سے ہوگی بچپن سے یہ لڑکی ہمارے گھر آتی جاتی ہے تو بس اس سے محبت ہو گئی وہ بڑے میاں بیوی کو غور سے دیکھنے لگا ہر کام میں آگے آگے تھے پیش پیش تھے کھانا بچھا تو وہ بھی بیٹھ گیا اتنا لذیذ کھانا تھا کہ وہ کھائے چلا جا رہا تھا کھانے کے بعد بھی محفل جمی تھی اسے پھر نیند آنے لگی اور دوسرے دنوں سے آفس بھی جانا تھا وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا اسے لگا جیسے اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہو اس نے دو تین بار چونک کر اپنے اردگرد بھی دیکھا مگر کوئی نہیں تھا گلاب کی تیز خوشبیں اس کے نتنوں سے ٹکرائیں تو وہ جو بستر پر لیٹا تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا نکرئی کہہ کے اس کی سماتوں سے ٹکرائے کون ہے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا وہ خوفزدہ سا اپنے اطراف میں دیکھنے لگا مگر کوئی نہیں تھا پوری رات اسے لگا کہ کوئی لڑکی کا ہاتھ اس کا سر سہلاتا رہا فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا آفس میں بھی وہ سارا دن کسل مندی سے کام کرتا رہا نیند نہ بھرنے کی وجہ سے اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا شام واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے اسے آئمہ نظر آ گئی اور اسے دیکھتے اس کی دن بھر کی تھکن دور ہو گئی وہ تھوڑی دیر باغیچے میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوس کی لڑکی کی شادی تھی دلن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری ایسی دلن بنوگی حارس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہو کہا کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلن بنی ایسے ہی بیٹھی رہوں آئمہ بولی حارس جذبات سے بھرپور لہچم بولا ایسا ضرور ہوگا آئمہ میں پرسوں گاؤں جا رہا ہوں اور جاتے ہی ماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا آئمہ خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی کیا سچ میں تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے حارس بولا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا گھر آ کر وہ تیاری میں لگ گیا بیک وغیرہ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں میں اپنے گاؤں جا رہا تھا وہ مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھ رہا تھا کیسا لگے گا جب آئمہ میرے ساتھ گاؤں جائے گی پورے گاؤں میں آئمہ جیسا حسین کوئی نہیں ہوگا اور واقعی میں آئمہ بے حد حسین تھی ایسا حسن حارس نے پہلے نہیں دیکھا تھا آج رات بھی آئمہ نے اسے باغیچے میں ملاقات کے لئے بلایا تھا واپسی میں قبرستان والے راستے سے آتے ہوئے اس کا پیر کسی پتھر سے اٹکا اور وہ دھڑام سے کسی قبر پر جا کر گنا تھا اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر پڑی تھی قبر کی تختی پر لکھا ہوا نام پڑھ کر حارس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا آ گیا قبر کی تختی پر لکھا تھا نام زفر علی وہ بمشکل کھڑا ہوا اسی قبر کے ساتھ ایک اور قبر تھی اور اس کی تختی پر سیدہ زفر لکھا تھا حارس کو لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا ارے بھئی کون ہے ادھر گورکن کی آواز پر وہ اچھل پڑا اتنے میں گورکن اس کے قریب آ گیا کیوں میان یہاں کیا کر رہے ہو اس نے حارس سے پوچھا وہ یہ وہ قبر کو دیکھتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظ اس کے موں سے نکل رہے تھے گورکن چلتا وہ اس کے قریب آ گیا اور کہنے لگا ہاں یہ دونوں میان بیوی تھے سیدہ اور زفر وہ سامنے والے گھر میں رہتے تھے گورکن اس گھر کی جانب اشارہ کرنے لگا جہاں حارس رہ رہا تھا پھر گورکن نے بتایا کہ آج سے پانچ سال پہلے آدھی رات میں ان کے گھر ڈاکو گھسائے تھے ڈاکو نے دونوں میان بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا بیٹا دھیان رکھو حالات ٹھیک نہیں ویسے یہ دونوں میان بیوی تمہارے کیا لگتے ہیں ہارس تو بس اس کے جملوں میں کھو گیا تھا ہارس کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں گورکن اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگا کیوں میان اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو گورکن نے دیکھ لیا تھا کہ ہارس کے چیرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی نہیں کچھ نہیں وہ تھوک نگلتا وہ بولا اور تیزی سے گھر کے جانب دور لکا دی مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا وہ تیزی سے اوپر کی منزل پر بھاگا کمرے میں پہنچا اور سامان سمیٹنے لگا کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ اچھل پڑا کھڑکی سے دیکھا تو سیڑی پر آئیما کھڑی ہوئی تھی تم یہاں کیسے وہ اپنی ارک علود پیشانی صاف کرتے ہوئے بولا آئیما کہنے لگی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اس کی بات پر وہ سر ہلاتا جلدی جلدی چیزیں اٹھانے لگا کہ اچانک حارس کے دماغ میں جھماکہ ہوا آئیما تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں وہ آئیما سے پوچھنے لگا اتنے میں اچانک پیچھے سے سہرش کی آواز آئی آئیما تم کہیں نہیں جاؤگی تم اس طرح اپنے قبیلے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی حارس پریشان سا کبھی آئیما اور کبھی سہرش کو دیکھتا سہرش نے آگے بڑھ کر کہا حارس صاحب آئیما نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے کیونکہ آدھی حقیقت تو آپ کو پتا چل چکی ہے کہ انکل زفر اور سعیدہ آنٹی وہ دونوں آج سے پانچ سال پہلے مر چکے ہیں باقی کی آدھی حقیقت بھی آپ کو پتا چل جانی چاہیے آئیما اسے روکنے لگی مگر اس کے باوجود سہرش کہنے لگی ہم دونوں انسان نہیں بلکہ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور سہن میں لگے نیم کے درخت پر وہ عرصہ دراز سے اپنے باوجدات کے ساتھ رہتی چلی آ رہی ہیں وہ جو بلیوں کے روب میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی دو لڑکیاں تھی پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تب ہی آپ آئیما کو اچھے لگے تھے میں نے اسے بہت روکا اگر یہ آپ کے ساتھ چلی گئی تو ہمارے قبیلے کے بڑے اس کو تو مار ہی ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے سعیدہ آنٹی جب بیہ کر آئی تھی یہاں ان کو تب ہی ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں پر وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں یہ گھر خالی ویران کھندر ہے ادھر کوئی زندہ انسان نہیں رہتا اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی حارس کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا اس کا پورا وجود بسینے میں بھیگا ہوا تھا حارس تم کہیں نہیں جاؤگے بیٹا تم تو ہمارے بیٹے کی طرح ہو زفر انکل سیڑھی چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے خوفزدہ ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا اللہ میری مدد کر میں کہا جنوں اور روحوں میں پھنس کیا ہوں وہ پوٹ پوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ آنٹی کے سسکتوی آواز اس کو نہ جانے دینا میں نہیں جانے دوں گی میرا کوئی بچہ نہیں یہ میرا بچہ ہے یہ آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئیمہ کی تھی حارس تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا اس نے دروازہ کھول کر نیچے سہن میں جھانکا جہاں اب مکمل خاموشی تھی وہ بیگ اٹھائے اندہ دھند سینیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کے جانب بھاگا وہ بری طرح سے بھاگ رہا تھا اور باہر سڑک کے جانب آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر کے آنسوں اس کے گالوں پر بہر رہے تھے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ چھے مہینے تک روحوں اور جنات کے درمیان رہا تھا آج اس بات کو دس سال بیٹھ گئے اور پچھلے آٹھ سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی آج بھی وہ گھر ایسا ہی ویران پڑا ہے حارس کے نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے چھے مہینے قیام کیا تھا مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی موسیقی